بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں حجرِ اسود دیکھنا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں حجرِ اسود پر ہاتھ ملنا حجرِ اسود کو اکھیڑنا حجرِ اسود کو بوسا دینا ان تمام خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں حضرتِ سیدنا ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ حجرِ اسود پر ہاتھ مل رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی اہلِ حجاز سے نفعہ پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے حجرِ اسود کو اکھیڑا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی بد مذہب اور ناپاک ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے حجرِ اسود کو اکھیڑنے کے بعد پھر اس کی جگہ پر رکھ دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی گمراہی سے راہِ راست پر آئے گا حضرت سیدنا ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے حجرِ اسود کا بوسا لیا ہے اور حجرِ اسود پر مو ملتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی کی خیر و صلح میں زیادتی ہوگی اور ایسا آدمی اہلِ علم سے ملاقات کرے گا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے خواب دیکھنے برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ